یہ بڑی خبر آ رہی ہے سروے کا کام پورا ہو گیا ہے اور گیان واپی میں جو سروے کا کام کرنے والی ٹیم تھی اب وہ اب سے بس تھوڑی دیر میں باہر آنے والی ہے یہ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں گیان واپی مسجد کے باہر کی جہاں پر آج زبردست سرکشہ بیوستہ تھی روی کانت ہمارے سیوگی وہاں پر ہے روی کانت کیا جانکاری ہے سروے پورا ہوا ہے ہر علاقے کا ہوا ہے کتنی دیر میں ٹیم باہر آئے گی کچھ پتا چل پا رہا ہے کیا دیکھیں ستانت اس وقت میں کاسی ویسونات کے گیٹ نمبر چار پر ہوں اور وہاں کی تصویریں دکھا دیتا ہوں اسی گیٹ سے ٹیم اندر گئی تھی اور ابھی جانکاری مل رہی ہے کہ دس سے پندر منٹ کے اندر ٹیم باہر آئے گی ابھی تک کی پرارمبک جانکاری کے مطابق جو ویڈیو گرافی کا کچھ حصہ ہے وہی پورا ہو پایا ہے کل بھی ٹیم دوبارہ واپس آ سکتی ہے ایسی جانکاری مل رہی ہے حالانکہ یہ آدھیکارک بائٹ کا ہمیں انتظار ہے جو ٹیم اندر گئی ہے وہ باہر آ کر کیا کچھ انفارم کرتی ہے لیکن سوتری یہی بتاتے ہیں کہ ٹیم اندر جا کر جو ویڈیو گرافی کرنا چاہتی تھی اس کے کچھ حصے کی ویڈیو گرافی آج کی گئی ہے باقی حصے کی ویڈیو گرافی کل کی جا سکتی ہے لیکن اس سے پہلے جب ٹیم یہاں پر پہنچی تھی اس دوران کچھ ایسے لوگ تھے جو یہاں پر چاہتے تھے کہ اسٹھتی کو خراب کیا جائے لیکن یوپی پولیس یہاں پر مستعد تھی اور بھاری سنکھیا میں جو یوپی پولیس کے جوان تھے وہ تینات تھے دونوں ہی پکشوں کے وکیلوں کو اندر کیا گیا اس کے بعد پورٹ کے دورا جو کمیشنر نیوک کیے گئے ہیں ان کو بھی اندر کیا گیا اور اسٹھتی پوری طریقے سے ابھی فیلال سمانی ہے لیکن باہر کی تصمیریں ایک بار سسانت اپنے درشکوں کو اگر میں دکھاؤں تو ابھی بھی بھیڈ ویسی ہی جمع ہے لوگ انتظار کر رہے ہیں ٹیم کے باہر آنے کا کہ باہر آنے کے بعد کیا کچھ آدھکارک پرتکلیہ ان کے دورا دی جاتی ہے یہاں پر کسی بھی پرکار سے کوئی اپدروی کوئی ہردنگ نہ کرے یہاں پر چپے چپے پر جو پی اے سی کے جوان ہیں یوپی پولیس کے جوان ہیں وہ ڈپلائی کیے گئے ہیں تاکہ کسی بھی پرکار سے یہاں پر کوئی ماحول خراب نہ ہو ایڈمنیسٹریشن کے جو لوگ تھے وہ مسجد کے اندر گئے جو وکیلوں کی ٹیم تھی وہ بھی تھی اور اس کے ساتھ ہی کورٹ کے دورا جو نیوٹ کیے گئے کمیشنر ہے ان کے ساتھ اندر باتچیت ہوئی پہلے جو مسجد کمیٹی کے لوگ تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اندر جانے کی انمتی نہیں دیں گے لیکن ان کو سمجھایا گیا کہ یہاں پر یہ کورٹ کا آدیش ہے اور کورٹ کا آدیش کفالن کرانا ہماری ذمہ داری ہے جو کورٹ کے دورا کہا گیا ہے اس کو کرانے کے لیے ہم اتنے لوگ یہاں پر آئے روڈ کے اس طرف جو لوگ دکھ رہے ہیں ستھانیے لوگ ان سے باتچیت کرنا آپ کے لیے سمبب ہے کہ وہ اس ویڈیو گرافی کو لے کر جو ٹیم گئی اس کو لے کر جو ہو رہا ہے اس کو لے کر کیا سوچ رہے ہیں ستھانیے لوگ بلکل سسانت میں روڈ کے دوسری طرف کی تصویریں بھی دکھاتا ہوں اور جو لوگ یہاں پر موجود ہیں ان سے باتچیت کرنے کا پریاس کرتا ہوں کہ آخر کار اس پورے گھٹنا کرم کو وہ لوگ کیسے دیکھتے ہیں اور کیا سوچتے ہیں سر آپ لوگ یہیں کے ہیں لوکل میں ٹائمز ناؤں سے ہوں اور یہ جو پورا ابھی ٹیم اندر گئی ہے ویڈیو گرافی چل لیے اس پورے گھٹنا کرم کو آپ لوگ کیسے دیکھتے ہیں ہم لوگ ایک کانون کی نجریہ سے دیکھتے ہیں کہ اگر اس میں وہ کمیشن کی کاروائی چل لائی ہے اور کمیشن کے سمیہ بھی ہوتا ہے اس سمیہ کے اندر وہ ہو جائے گا جو ہے اور جو کمیشن کاروائی آج ہو جائے گی اس کی ریپورٹ جو ہے دستاریک کے اندر تک داکھل کر دینے ہیں تو آج تو صرف کمیشن کی کاروائی چل لائی ہے اور کمیشن کاروائی ہونے کے بعد جو بھی ان کو دکھائی دے رہا ہے وہ دیکھیں گے اپنے کاپی میں پیپر میں نوٹ کریں گے اور کرنے کے بعد وہ جو وہاں کمیشن کاروائی لکھنے کے پسچات وہ باہر آئے ہیں میں نے سر آپ سے صبح میں بھی بات کیا ابھی بھی کاروائی چل لیے کیا کچھ کہنا چاہیں گے کی محول بلکل شانک رہے جو کوٹ کا عدیش ہے اس کا پالت ہونا یہی چاہیے کہ ہمیں فیصلے کوٹ کے اوپر چھوڑ دینے چاہیے جہاں بھیڑ سڑکوں پر فیصلے کرنے لگے گی وہاں انرث ہوگا انرث پہ ہم کو بچنا ہوگا کوٹ پہ ہمیں بشواس کرنا ہوگا اب یہ الگ بات ہے کہ کہیں کہیں کوٹ نے موقع دے دیا کہ وہ بشواس نہ کرے مثال کے طور پر ابھی دلی میں جہاں گریپوری میں نہیں آپ کو ڈاؤٹ کیوں ہے ابھی تو ٹیم اندر گئی ہے آپ مطلب کیوں ایسا کہہ رہے ہیں کہ یہ سممیزن شیل معاملہ اور جب یہ پتہ لگے اسی طریقے سے ہینڈل کیا جا رہا دھرم کے اینگل سے نہیں میں کہہ رہا ہوں اسی بات کو کہہ رہا ہوں مسجد پکش نے کمیشن کا بھی روز کیا تھا کوٹ نے نہیں مانا کوٹ نے اس کو ان کو نیرست کر دیا اور یہاں کمیشن بھیج کیا دونوں ہی طرف کے لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی جو ناراجگی ہے وہ اس کو ویکٹ کر رہے ہیں لیکن کوٹ کا جو آدیش ہے کہ اندر ویڈیو گرافی ہونی چاہیے کوٹ کے آدیش کو پالن کرانے کے لیے ایڈمنیسٹریشن ہے اندر ہے اور بھاری سنکھیا میں پولیس بلکی جوان یہاں پر تینات کیے گئے ہیں ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی ٹیم یہاں پر پہنچی کچھ لوگوں نے یہاں کے ماحول کو خراب کرنے کا پریاس کیا لیکن پولیس پہلے سے الارڈ تھی ان لوگوں کو یہاں سے دھور خدیڑا گیا اور یہ گیٹ نمبر چار کی تصویریں ہیں جہاں سے ٹیم اندر گئی ہے اور ویڈیو گرافی کی جا رہی ہے بتائی یہی جا رہا ہے کہ دس سے پندرہ منٹ کے اندر ٹیم باہر نکلے گی اس کے بعد ہمیں آدھیکارک بیان کا انتظار رہے گا فیلحال اس کی پوری طریقے سے نیانترن میں ہے اور شانتیت رہے ہیں محول اور کوٹ کا جو آدیس تھا اس کا پالن جو ہے اندر کیا جا رہا ہے ٹیم اندر ہے اور ویڈیو گرافی کی جو پرکریہ ہے وہ اندر رویقان اندر جب ٹیم چلی گئی جو شروع میں ہم نے ویرود دیکھا وہ تو باہر دیکھا اندر جب چلی گئی تو اندر کوئی ویرود ہوا ہے اسی کوئی خبر ہے یا اندر وہ جہاں جہاں چاہ رہے تھے وہاں وہاں انہوں نے سروے کیا ہے اس کو لے کر کیا جانکاری ہے یا ویڈیو گرافی کی دیکھیں شوچانت اندر جو ہے جو لوگ نماز ادا کرنے کے لیے آج سکروار کا دن ہے گئے تھے ان کو پہلے ہی باہر نکال دیا گیا اس وقت جو مسجد کمیٹی کے لوگ ہیں جو ٹیم گٹھت کی گئی ہے کوٹ کے دوارا صرف وہی لوگ ہیں اندر کسی بھی پرکار کا کوئی ویرود نہیں ہوا ہے ابھی تک کی جانکاری کے مطابق ہو سکتا ہے کہ آج کے دن میں جو ویڈیو گرافی کی پوری پرکریہ ہے وہ کمپلیٹ نہ ہو پائے اس لیے ایک دن کا سمیہ رضب میں رکھا گیا ہے کل بھی ٹیم آ سکتی ہے اور ڈیٹیل ویڈیو گرافی کی جائے گی لوگ یہاں پر انتظار کر رہے ہیں باہر جیسے ہی وہ ٹیم آئے گی ان سے ہم بھی بات چیت کریں گے لیکن آپ لوگ بتائیے یہ جو بھیڑ آپ نے دیکھا پہلے عام دنوں میں اتنی سنکھیا میں لوگ آپ نے یہاں پر دیکھا تھے میں تین چیار وار آج کاؤں راجستان بکان ایڑ سے ہوں میرا نام شیورتن چانڈک ہے بابا کے درسن کرنے کے لیے آیا دو جار انیس میں میں جب آیا تو میرا من بڑا دکھی ہوا مطرہ بھی گیا ہوا ہوں میں آیودیا بھی گیا ہوں کہ ہر جگہ یہ کیسے آگے یہ چیزے کہاں سے آئی تو ابھی یہ جو آج سنا کی بھیڑ کیسے میں آج ہی پہنچا ہوں یہاں پہ آپ سے اس وقت جس وقت آپ نہیں تھے آپ بتے بھی آپ لوگ تھے واراتسی کے ہیں بھیڑ آپ نے دیکھی یہ کس طریقے سے بھوٹنگ کی جا رہی تھی بھیڑ میں نے دیکھی بھیڑ دیکھی پہنچ زیادہ بھیڑ ہے روز ایسا بھیڑ نہیں ہوتا تھا وہ جو عدالت کی آج آئی ہے آج چھک کرنے کے لیے آدیش اس کے لیے کبھی لوگ آ گیا ہیں یہاں پہ اس نے بھیڑ ایسے مسلم کی نہیں ہوتی تھی ایسے نہیں ہوتی تھی ان لوگوں نے بھیڑ اس لیے لگایا ہے کہ لگایا ہے کوئی آدیش آیا ہے ہم لوگوں خلاف مسجد توڑنے کے لیے تو سوشانت ایک تریقے سے بھرم پھیلانے کا پریاس کیا گیا جو چیز یہاں پر ہو نہیں رہی ہے اس کے بارے میں ان لوگوں کو بتایا گیا کہ یہاں پر کچھ اور ہی ہونے والا ہے لیکن پولیس یہاں پر الارٹ ہے لائیو کی ٹیم الارٹ ہے جو بھی بھامک جانکاری پہلائی گئی جو بھی ایسے مسجد بھیجے گئے کہ آپ لوگ یہاں پر اکٹھا ہوئی ہے کچھ ہونے والا ہے ان تمام چیزوں کو نیوٹرائز کیا ہے پولیس نے اور اس وقت ٹیم اندر ہے ویڈیو گرافی کی پرکریہ پرارمب ہے جب ٹیم باہر آئے گئے اس کے بعد یہ پتہ